بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد و اہل بیت ہتیبین التاہرین و لعنت اللہ غلاء دائے مجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی و قولو الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد حلقن انسانا فی آسن تقویم سلوات پردے محمد والمان بیان شروع کرنے سے قبل پھر یہ گزارش کر لی جائے کہ تھوڑا تھوڑا قریب میں آ جائیں اللہ آج قرآن کریم قرآن کریم کی آیت جسے انوان بیان قرار دیا اس آیت کے اندر حضرت عادیت کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوا ہم نے انسان کو نسالہ میں اس باب کے اندر اس جہانِ رنگ و بو کے اندر اپنی کسی بھی مخلوق سے کم تر بنا کر نہیں بلکہ انسان کو اپنی ہر مخلوق سے زیادہ اچھے اندر پر پیدا کیا انسان کو اچھے اندر پر خلق کرنا یہ اس محبود کا کرم یا اس محبود کا لطف یا اس محبود کا فضل لیکن اپنی زندگی کو اچھے اندر سے گزارنا یہ انسان کے اپنے اخلاق و کردار پر موقع انسانیت کے علم بردار روحانیت کے شہنشاہ مولا کائنات حضرت علی علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام امام نے فرمایا اس طرح زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملنے کے بعد خوشی محسوس کریں اور اگر تمہیں موت آ جائے تو تمہیں اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے بالفاق دیگر امام فرما رہے ہیں اگر زندہ رہنا ہے تو ایسے مت رہو جیسے آگ ہوتی ہے خود بھی جلتی ہے دوسرے کو بھی جلا دیتی ہے زندہ رہنا ہے تو ایسے رہو جیسے پھول ہوتی ہیں خود بھی مہتتے ہیں دوسروں کو مہکاتے بھی رہتے ہیں اچھا کردار اچھا اخلاق وہی انسان کو لائقِ محبت بھی بنا سکتا ہے اور وہی انسان کو لائقِ عزت بھی بنا سکتا ماسومین کی صیرت بھی یہی ہے امامی علیہ رضا رہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں بنی عباس کے ایک سردار جو امام سے دشمنی رکھتا تھا جو امام سے اقتلاب رکھتا تھا اس نے فرزنگ رسول کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا اور اس نے پہلی بستاقی پہلی جسارت تو یہ کی کہ اس نے امام کو سلام نہیں کیا اور پھر دوسری جسارت یہ تھی اس کی کہ اس نے امام کو برا کہنا شروع کیا برا کہنے والا برا کہتا رہا اور امام خاموشی کے ساتھ سنتے رہے اور جب اس برا کہنے والے کے پاس برا کہنے کے لئے کوئی لفظ باقی نہیں رہی تو یہ خاموش ہوا اور جب یہ گستاق انسان خاموش ہوا تو امام گویا ہوئے اور امام نے محبت بھئی نظروں سے دیکھنے کے بعد کہا بندہ خدا تم جو ہمارے لئے یہ لفظیں استعمال کر رہے تھے اس طرح کی لفظیں کہنے سے تمہاری مراد کیا ہے تمہارا مقصود کیا ہے تم چاہتے کیا ہو جو یہ بری لفظیں ہمارے لئے کہہ رہے تھے اس نے تنز کے طور پر کہا میں ماذا اللہ ماذا اللہ آپ کو اس طرح سے بری لفظیں کہنے کے بعد برا کہنے کے بعد زلیل کرنا چاہتا ہوں امام نے پھر شیرینی کے ساتھ کہا محبت بھرے انداد میں کہا اس طرح برا کہہ کر تم ہمیں زلیل نہیں کر سکتے اس نے کہ ہماری عزت ہمارے اچھے کردار کی بنا پر ہے یہ ہماری عزت ہماری دیو ہوئی چیز نہیں ہے کہ تم واپس لے لو ہماری عزت ہمارے اچھے کردار کی وجہ سے ہے برا کہہ کر تم ہمیں زلیل نہیں کر سکتے اس نے کہا آپ کا کردار کونسا اچھا ہے آپ کے کردار میں کونسی اچھائی ہے کونسی بہتری ہے جب مجھے بتائیں میرے سامنے بیان کریں اپنے کردار کی اچھائی کو میرے سامنے بیان کریں امام نے مسکر آ کر کہا ہمارے کردار کی اچھائی کو اس سے زیادہ سامنے کیا دیکھے گا کہ تو برے انداز سے گفتگو کر رہا ہے ہم تس سے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں بھئی اس سے بڑھ کر سامنے کی دلیل کیا ہوگی کہ تو برے انداز سے گفتگو کر رہا ہے ہم تس سے اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں اگر بحیثیتِ ولی عہد تیری شکایت باکشاہ سے کر دیں تو باکشاہ تیری زبان کھیج لے اور بحیثیتِ حجتِ خدا اگر اس کے حضور میں کہہ دیں تو تیروں پر ویسے یاد آب آجائے جس طرح حارس بن محمانِ پیری کو پر آیا تھا لیکن پھر ہم تُس سے اچھے انداز میں کوتوکو کر رہے ہیں یہ امام کا جملہ تمام ہوا اور پورے مجمع نے دیکھا کہ جو شخص پہلے گستاقی کر رہا تو وہ آگے بہا اور آگے بننے کے بعد ایک مرتبہ اس نے دستراب جھوڑنے کے بعد کہا فرمدنے رسول بے شک آپ اس کے فرزند ہیں جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھی جائے جس سے پہلے آپ کا سخترین دشمن تھا لیکن کردار کی بلندی کو دہنے کے بعد آپ کی دوستی کا کلمہ بڑھتا ہوں آپ کا دوست بنتا ہوں میں رکھ کر ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہ امام کا ستانے والا یہ امام سے بیعدہ بھی کرنے والا یہ دشمن دوست کس چیز کا ذریعہ بنا کیا امام نے اسے دعوت دیا اپنا دوست بننے کے لیے کیا امام نے اسے مال دیا کہ مال لے لے ہمارا دوست بن جا کیا امام نے اسے خوف زدہ کیا ڈرائیا یہ امام کا سخترین دشمن جو ہے امام کا دوست کیوں بنا امام کے اچھے کردار کو دیکھ کر بنا جی تو اس کا مطلب یہ ہے اسلحے کے ذریعے دفاع ہوتا ہے کردار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے سلوال وزد محمد والے محمد اسلحے کے ذریعے دفاع ہوتا ہے کردار کے ذریعے جہاد ہوتا ہے یہ سخترین دشمن جو ہے امام کے کردار سے متاثر ہوا اسی لیے پھر حدیث کے اندر کہا گیا کمالے کردار تین کام ہیں اچھے کردار میں تین کام سب سے اچھے سمات بھی فرما لیں یاد بھی رکھ لیں زندگی میں بھی لے آئیں زندگی اچھے کردار کے ساتھ گزارو اور کمالے کردار میں اچھے کردار میں تین کام سب سے اچھے ہیں پہلا کام یہ ہے تمہارے جس عزیز نے تم سے تعلقات کو توڑ لیا ہے جو تمہارا ملنے والا تم سے دور چلا گیا ہے تم اس سے سلو کرنے میں آگے بڑھو اور یاد رکھو جو سلو کرنے میں آگے بڑھے گا اسی کو جنت میں جانے کی سب تحاصل ہوں گی اچھے کردار میں پہلا کام کیا ہے تمہارا جو عزیز تم سے ناراض ہو گیا ہے قفا ہو گیا ہے تعلقات کو اس نے توڑ لیا ہے تم سلو کرنے میں آگے بڑھو دوسرا کام تمہارے جس عزیز نے تمہارے جس ملنے والے نے تمہارے برے وقت میں تمہیں مالی سہارا نہ لیا ہو اگر اس کے مالی حالات قرار ہو جائیں تو اپنے مال سے فوراں سہارا دو جس نے تمہارے برے وقت میں تمہیں مالی سہارا نہ دیا ہو اگر اس کے مالی حالات قرار ہو جائیں تو فوراں اپنے مال سے سہارا دو یعنی برائی کا جواب برائی کے ذریعے مل دو برائی کا جواب اچھائی کے ذریعے دو دو باتیں ہو گئیں اچھے کردار میں تیسرا کام جس نے تمہیں نقصان پہنچایا ہو جس نے تمہیں آزار پہنچایا ہو جس نے تمہیں تکلیب پہنچای ہو تم اسے راحت و آرام پہنچاؤ پہلا کام کیا ہے جو تم سے دور چلا گیا ہے اسے قریب لانے کے کوشش کرو جس نے تمہیں مالی سہارا نہ دیا ہو تم اپنے مال سے اسے سہارا دو اور جس نے تمہیں آزار پہنچایا ہو تکلیب پہنچا یہ نقصان پہنچایا ہو تم اسے راحت و آرام پہنچا ہو بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے اگر نبی کے تمام ارشادات پر نہیں اگر مسلمان اپنے نبی کے اسی ارشاد پر عمل کر لیں تو پورا معاشرہ جو ہے مثالی معاشرہ بن جائے گا صلوات حد محمد و عالی محمد کو پورا تمام ارشادات پر نہیں اگر مسلمان نبی کے اسی ارشاد پر عمل کر لیں تو یہ ہم ان کے علمبردار کہلائیں گے ایک ارشاد پر عمل کر لیں اور یہ کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا جس نے تمہیں آزار پہنچایا ہو تم اسے راحت و آرام پہنچاؤ یہ کہا ہی نہیں کر کے دکھایا کہہ دینا بہت آسان ہے کہ اپنے دشمن کو راحت و آرام پہنچاؤ اس سے اظہار محبت کرو یہ کہہ دینا بہت آسان ہے لیکن ستانے والے کو راحت و آرام پہنچانا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے بڑی حمد کا کام ہے ہر ایک نہیں کر پاتا پیغام بھی دیا کر کے بھی دکھایا پتہ مکہ کے موقع کو یاد کرنے جب نبی نے مکہ کو فتح فرمایا اور مکہ کے تمام ستانے والے نبی کے سامنے قیدی بنا کر پیش کیے گئے پتہ مکہ کے موقع پر جب نبی کے تمام ستانے والے نبی کے سامنے قیدی بنا کر پیش کیے گئے تو نبی نے اپنے دشمنوں کو دیکھا ستانے والوں کو دیکھا یہ کون کے ستانے والے جو قیدی بنے کھڑے تھے یہ نبی کے وہ دشمن تھے جنہوں نے نبی کے جسم پر خصو خاش آگ ڈالا تھا یہ نبی کے وہ دشمن تھے جنہوں نے حجرت کے شم میں قتل کرنے کی مکمل تیاری کر لی تھی یہ نبی کے سامنے وہ دشمن قیدی بنے کھڑے تھے جنہوں نے وطن سے بے وطن کیا تھا نئی نبی کے سامنے وہ دشمن تھے جنہوں نے بے وطن کرنے کے بعد بدر اور اہود اور خندق کے مار کے لڑے تھے نئی نبی کے سامنے وہ دشمن تھے جنہوں نے پیغمبر کے چچا کے سینے سے کلیجہ نکال کر شبایا تھا نئی نبی کے وہ دشمن تھے جن کے نباس کے اوپر پیغمبر کے ساتھیوں کے خون کے چھیٹے آج میں موجود تھے پیغام کیا تھا جس نے آزار پہنچایا اسے راہ تو غرام پہنچا اور یہ پیغام تھا اور سیرت کیا ہے عمل کیا ہے پتے مکہ کے موقع پر نبی نے اپنے تمام دشمنوں کو دیکھا جو قیدی بنے کھڑے تھے اور نبی نے سوال کیا تمہیں مجھ سے کیا امید ہے تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو لیکن نبی نے یہ سوال نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے مجھے کس طرح سے ستایا ہے مجھے کس طرح سے بطن سے بے بطن کیا ہے میرے کیسے کیسے عزیزوں کو قتل کیا ہے نبی نے یہ سوال نہیں کیا نبی نے سوال کیا ہے کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا نبی نے سوال کیا تمام دشمنوں جملہ کہا تاریخ و جملہ آپ ہمارے کریم بھائی ہیں آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں ہمیں آپ سے کرم کی امید کیا کہا نبی کو دشمنوں نے آپ کریم ہیں کریم بھائی کے بیٹے ہیں میں آپ سے کرم کی امید نبی کو کریم ابن کریم کہا آپ نے جملے کی لذت کو محسوس نہیں فرمایا نبی کے دشمن کیا کر رہے تھے آپ کریم ہیں آپ کریم بھائی کے بیٹے ہیں ہمیں کرم کی امید دیکھیں علماء اخلاق نے انسانوں کے چار پسمیں قرار دیں ہر سماج کے اندر ہر معچرے کے اندر ہر زمانے کے اندر ہر عبادی کے اندر چار طرح کے افراد ہوتے ہیں دو کو برا سمجھا جاتا ہے دو کے تعریف کی جاتی ہے کوئی معاشرہ کوئی سماج کوئی بستے خالی نہیں ہیں پس چاری طرح کے افراد ہوتے ہیں دو لاکھیں تعریف ہوتے ہیں دو لاکھیں مضمت ہوتے ہیں برا کن کو سمجھا جاتا ہے سماج و معاشرے میں سب سے پہلے بقیل کون بقیل یعنی کنجوس بقیل کو جزت دی جاتی ہے سماج و معاشرے میں یہ زلدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بقیل کنجوس بقیل کسے کہا جاتا بقیل اسے کہتے ہیں جو خود تو کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا اسے کیا کہا جاتا ہے بقیل دوسرے کے دستر خان پر خوب توٹ کر کھائے گا اور کھلانے کے نام سے اپنے گھر کا صحیح پتہ بھی نہیں بتانے کا کسے کیا کہا جاتا ہے بقیل اس سے بھی زیادہ برا لعیم نون کے ساتھ نہیں میم کے ساتھ لعیم لعیم بقیل اسے کہتے ہیں جو خود تو کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا اس سے بھی زیادہ برا لعیم جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھانے دیتا یہ کون ہے لعیم برا ہر سماج کے اندر برا سمجھے جاتا ہے اچھے انسانوں میں سخی بقیل اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو کھلاتا جی اس لیے حدیث کی اندر کہا گیا ہاں سلوات پرد محمد وعد محمد کے اوپر حدیث کی اندر پھر کہا گیا کہ بقیل عبادت گزار سے سخی کافر بہتر ہے بقیل عبادت گزار سے سخی کافر بہتر ہے دوسری حدیث کے اندر کہا گیا بقیل انسان سے کنجوس انسان سے کسی کارے خیر کے لیے مشہر ویمت لینا نہ مدد کرے گا نہ تمہیں مدد کرنے دے گا مشہرے کے اندر بھی وہ تمہیں کسی کی مدد نہیں کرنے دے گا اپنی طبیعت کے مطابق اب یہ تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں مولاہ کائنات تشریف فرمائے مسجد میں مسجد کوفہ میں اور امام کے سامنے بہترین اس وقت کی عراق کی سب سے اچھی خجوریں رکھی ہوئی ہیں وافر مقدار میں کافی مقدار میں فرمے رکھے ہوئے چانے والے گرد و پیش ہیں امام نے مند میں سے ایک شخص کو اشارہ کرنے کے بعد کہا میرے قریبا ان خجوروں کو اٹھا اور کوفے کے فلا مکان پر پہنچا دو امام نے ایک کام جس سے متعلق کیا لینا چاہا وہ طبیعتاً بخیل انسان تھا چھوٹے دل کا چھوٹی طبیعت کا امام نے کہا ان خجوروں کو اٹھاؤ اور کوفے کے فلا مکان پر پہنچا دو اس نے خجوروں کو دیکھا اور اپنی طبیعت کا مطابق کہنا چھوڑ کیا میرے مولا میں تعمیل حکم کے لیے آ دور ہو پہنچا دوں گا لیکن میرے مولا آپ جس کے یہاں پہنچانا چاہتے ہیں اس نے تو آپ سے سوال بھی نہیں کیا ہم نے نہیں دیکھا تو اس نے آنے کے بعد آپ سے سوال کیا ہو کہ میری مدد کر دی جائے اگر وہ سوال کرتا اور پہنچا تھا تو بات ٹھیک تھی لیکن اس نے طلب بھی نہیں کیا اور بغیر طلب کے آپ خجوریں پہنچا رہے ہیں تو رکھ کر اس نے پھر کہا میرے مولا اگر خجوریں پہنچانا ہی چاہتے ہیں بطور مدد کسی کی یہاں تو میرے مولا اتنی قیمتی خجوریں کیوں پہنچا رہے ہیں جو عراق کی سب سے قیمتی خجوریں وہ کیوں پہنچا رہے ہیں کم قیمت کی خجوریں منگا لیجئے اور مدد کے طور پر پہنچا دیجئے میں حاضر ہوں امام سنتے رہے اس نے رکھ کر پھر کہا میرے مولا میرے امام اگر بطور مدد کسی کے یہاں پہنچا ہی رہے ہیں تو اتنی مقدار میں کیوں پہنچا رہے ہیں تھوڑی سی پہنچا دیجئے اتنی مقدار میں اور اتنی اچھے خجوریں پہنچا رہے ہیں اتنی مقدار میں کیوں پہنچا رہے ہیں جیسی اس نے کہا امام کے چیرے کا نم اللہ اور کہا بندہ خدا مدد ہم کر رہے ہیں پریشانت ہو رہا ہے مدد ہم کر رہے ہیں پریشانت ہو رہا ہے تو خجوروں کے پہنچانے پہ پریشان ہو رہا ہے ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک صاحب ایمان کو خجوروں کے باغات عطا کر دے سلوات حد محمد والے محمد کو تو بقیر خود کھاتا ہے دوسرے کو نہیں کھلاتا لئیم نہ خود کھاتا ہے ندر سے کھانے دیتا ہے اس سے اچھے جو سقی سقی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو بھی کھلاتا ہے اور اس سے بلند ہے کریم نبی کے دشمن نبی کو سقی ابن سقی نہیں کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے کریم ابن کریم سقی وہ ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسرے کو کھلاتا ہے اور کریم وہ ہوتا ہے جو خود نہیں کھاتا دوسرے کو کھلا دیتا ہے نبی کے دشمن نبی کو سقی ابن سقی نہیں کہہ رہے تھے کریم ابن کریم کہہ رہے تھے جب جمعہ تو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے قلم فروش قلم فروش نہیں بلکہ زمین فروش مورقوں سے زلدہ الہی لکھوا لینا کہ دنیا ویتحداروں کا کارنامہ اور بدترین دشمنوں سے اپنے نہیں اپنے باپ دادہ کے عظمت کردار کا کلمہ پڑھوا لینا یہ ہمارے نبی کے اخلاق و کردار کا موضوع اور جو سیرت نبی کی ہے وہی سیرت وسی کی ہے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت اور اہلِ بیت کی ولایت کے اطرار کے بعد مولا فرمارا ہے اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت اور اہلِ بیت کی ولایت کے اطرار کے بعد تب سے اچھا عمل یہ ہے کہ انسان دوسروں کو راحت و آرام پہنچائے سرباد بھرد محمد والے محمد کے پر اگر اللہ نے انسان کو علم سے نواز آئے تو علم سے فائدہ پہنچا ہو مال سے نوازہ ہے مال سے فائدہ پہنچا ہو منصب سے نوازہ ہے منصب سے فائدہ پہنچا ہو اللہ تمہیں با فائد دیکھنا چاہتا ہے بے فائد دیکھنا نہیں چاہتا سب سے اچھا کام مخلوق قدہ کو راحت و آرام پہنچانا اور یہ مخلوق قدہ کو راحت و آرام پہنچانا اتنا بہتر حمل ہے کہ علی جیسے امام نے میدان جنگ میں بھی کسی کو محروم نہیں کیا میدان جنگ میں نہیں بلکہ حالت نواز میں وہ واقعہ تو آپ کا بہت سنا ہوئے کہ دشمن نے تلوار کا سوال کیا اور امام میں تلوار دے دی میں اتنا ہوں کہ علی اس سخی انسان کا نام ہے جس نے میدان جنگ میں پھیلے ہوئے ہاتھ کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا بلکہ علی نے حالت نواز میں بھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیا آپ سوات فرماتے رہتے ہیں امام مسجد میں مصروف نماز ہیں ایک شائد نے داخل مسجد ہونے کے بعد سوال کیا اور جب کسی نے کوئی توجہ نہیں کی تو اس نے مسجد سے یہ کہہ کر جانا چاہا کہ پروازگاہ تیرے گھر میں سوال کیا تب کسی نے میری مدد نہیں کی تو امام نے کیا کیا امام حالت رکو میں تھے صاحب یہ کہہ کر مذہب سے نکلنا چاہتا تھا امام نے کیا کیا امام نے کہا جاؤ نہیں بلکہ امام نے اشارہ کیا تھیرنے کا اشارہ نہیں کیا بلکہ امام نے اشارہ کیا میری انگلی سے ہنگوٹی لے لو کہاں نہیں اشارہ کیا بھائی حالت رکو میں انگوٹی دی کیا امام نے کہا کہ میری ہاتھ سے ہنگوٹی لے لو امام نے اشارہ کیا خالی ہاتھ مت جاؤ اگر صاحب بن کر آئے ہو میری انگلی سے اس ہنگوٹی کو اتال لو اور صاحب نے امام کے اشارہ کو سمجھ لیا اس نے امام کے ہاتھ سے ہنگوٹی لے لی ہنگوٹی لے لی انصاف سے بتائیں سن بھی لیا کریں سوچ بھی لیا کریں انصاف سے بتائیں یہ صاحب جو تھا یہ ہوش من تھا یہ ہوش من نہیں تھا خوش من تھا اور اتنا ہوش من تھا کہ اس نے امام کے اشارہ کو سمجھ لیا امام نے زبان سے نہیں کہا تھا اشارہ کو سمجھ لیا کہ خالی ہاتھ مت جاؤ میری امولی سے ہنگوٹی اتال لو اور اس نے اتال لی انصاف سے بتائیں اگر امام یہ اشارہ نہ کرتے بلکہ اشارہ کرتے ٹھہرے رہو میں نماز کو تمام کر لوں تمہارے سوال کو پورا کر دوں گا امام ٹھہرنے کا اشارہ کرتے رکے رہو جو ہاتھ سے انگوشتری لینے کے اشارہ کو سمجھ لیا تھا وہ امام کے اس اشارہ کو بھی سمجھ لیا فرما رہا ہے اور وہ رک جاتا لیکن امام نے اسے ٹھہرنے کا اشارہ نہیں کیا بلکہ کیا اشارہ کیا میری امولی سے ہنگوٹی اتال لو امام نے ٹھہرنے کے اشارہ نہیں کیا عزیزو سن بھی لیا کرے سوچ بھی لیا کرو امام نے ٹھہرنے کا اشارہ نہ کر کے حالت رکو میں اپنی انگلیسیاں روچے دینے کے بعد صبح قیامت تک کے چاہنے والوں کو پیغام دیا اگر تمہیں کسی کی پریشانی کا علم ہو جائے تو مدد کرنے میں تاخیر نہیں کرنا ادھار علم ہو ادھار مدد کر دینا سرباد حد محمد والے محمد کے پر یہ امام نے پیغام دیا اگر کسی کی ضرورت کا علم ہو جائے تو اس کی مدد کرنے میں تاخیر سے کام نہیں لینا کہ جب وہ سوال کرے گا تب ہی مدد کریں گے ادھار پریشانی کا علم ہو ادھار خوراں اس کی مدد کر دی جائے نبی و خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا انسانی ہمدردی کے بارے میں نبی و خدا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شاہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن انسانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا انسانوں کو آرام نہیں پہنچاتا انسانوں کا کام نہیں آتا اور اللہ سے دعویٰ محبت کرتا ہے کہ میں اللہ کو دوت رکھتا ہوں لیکن وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے کام نہیں کرتا انسانوں کو آرام نہیں پہنچاتا انسانوں سے محبت نہیں کرتا تو جناب عیسیٰ کہتے ہیں جو اللہ سے دعویٰ محبت کرتا ہے انسانوں سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ سے دعویٰ محبت کرنے میں بلکل جھوٹا جو انسانوں سے محبت نہیں کرتا اللہ سے دعویٰ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے دعویٰ محبت کرنے میں بلکل جھوٹا اور اس لیے جھوٹا ہے جو نظر آنے والے انسان سے محبت نہ کر سکے وہ نظر نہ آنے والے اللہ سے کیسے محبت کر سکتا جو نظر آنے والے انسان سے محبت نہ کر سکے وہ نظر نہ آنے والے اللہ سے کیسے محبت کر سکتا قرآنِ کریم نے کہا اسی سلسلے میں وَاسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُوْسِنِينَ انسانوں کے ساتھ احسان کرو اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا پھر حدیث کے اندر کہا گیا اسی مفہوم کو اگر تمہارے پاس ایسا سس اپنی پریشانی کو اور ضعورت کو لے کر آ جائے جسے تم دیکھو ضعورت مند تو واقعاً ہے لیکن تمہارا ہم مذہب نہیں ہے تمہارا ہم مصلق نہیں ہے اس کا مصلق دوسرا ہے تمہارا مصلق دوسرا ہے اس کا مذہب دوسرا ہے تمہارا مذہب دوسرا ہے تمہارا ہم مذہب نہیں ہے ہم مصلق نہیں ہے لیکن ہائے پریشان ضعورت مند ہے تو اسے یہ جان کر کہ یہ جب ہمارا ہم مذہب نہیں ہے ہم مسلک نہیں ہے مدد کیوں کرے پریشان ہے تو ہوا کرے اسے مدد سے محروم مت کر دینا اگر کوئی تمہارے پاس ایسا ضرورت من آ جائے کہ پریشانے حال ہو لیکن تمہارا ہم مذہب نہ ہو ہم عقیدہ نہ ہو تو اسے مدد سے محروم مت کر دینا بلکہ یہ سوچ کر مدد کرنا کہ چاہے ہم مذہب نہ ہو ہے تو انسان اور جب انسان ہے تو اس کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کے زندگی کو پریشانے کو دور کیا جائے اور پھر آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ رب المسلمین و مومنین نہیں ہے اللہ رب العالمین ہے سلوات حد محمد وارے محمد کے پر اللہ رب المسلمین و مومنین نہیں ہے اللہ رب العالمین اب میں آپ سے بالکل نفسیاتی طور سے گفتگو یا جملے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں چاہے انسان ہم مذہب نہ ہو ہم مقیدہ نہ ہو اور پریشانے آل ہو تو اس کی پریشانی کے میں اس کی سرکییں سہارا بننا ہے مدد کرنا میں سامنے کے مثال آپ کو دے سکتا ہوں اور چردید نہیں کر سکتے مثلا آپ کے ہمسائے میں آپ کے پڑھوس میں یا گھر مسلم رہتا گھر مذہب رہتا ہے آپ کے پڑھوس میں آپ کے ہمسائے میں اس کا مذہب دوسرا ہے آپ کا مذہب دوسرا انصاف سے بتائیں کہ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور میں تم سے سوال ہوگا کہ تمہارا پڑھوسی جو ہے دوسرے مذہب پر کیوں رہ گیا بالکل سوچ کے بعد آئیے اگر تمہارے پڑھوس میں کوئی ایسا شخص تمہارا پڑھوسی ہے جو تمہارا ہم مذہب نہیں ہے تو کیا اس کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تمہارا پڑھوسی جو ہے دوسرے مذہب پر کیوں رہ گیا سوال تو نہیں ہوگا ہم سے تو سوال نہیں ہوگا لیکن اگر یہ غیر مذہب کا پڑھوسی جو ہے بھوکا رہ گیا بغیر زبا کے رہ گیا تو واللہ جو ہے اس کا سوال کرے گا کہ پڑھوسی ہوتے ہوئے وہ بھوکا کیوں رہا بغیر علاج کی کیوں رہ گیا صلی اللہ علیہ وسلم حد محمد وعالی محمد قبر یہ انسانی حمد ہے اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کر لیں تو دوسرے مذہب کے لوگ ہمیں لائق نفرت قرار نہیں دیں گے بلکہ لائق محبت اور لائق عزت قرار دیں گے ضرورت ہے کہ ہم اہلِ بیت کے پیغامات کو پیش کریں ازاداری بہترین تحریک ہے جن کو پہنچانے کے لئے ہیں لیکن ازاداری تحریک ہے اسے رسمت بنائی ہے پیغام کی طور پر ازاداری کیجئے پیغام کی طور پر مرجسو بیانات کو سنیں اور پر اپنی صیرت میں اپنی زندگی ملانے کی کوشش کیجئے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد چوتھے امام سے لے کر گیاروے امام تک اماموں کے سلسلے میں دو امام ایسے ہیں جن کے دور جو ہے تھوڑا سا راحت و آرام کا ہے امام محمد باقر اور امام جعفر ساجفہ بنو میر بنی عباس نے اقتدار کے لئے ٹکراؤ ہوا تھا دونوں ٹکراؤ رہی تھیں دونوں قوتیں اس زمانے میں پانچوے امام کو اور چھٹے امام کو تھوڑا موقع ملا عوام کے درمیان میں جانے کا عوام سے کرتگو کرنے کا لیکن چوتھے امام کو لے لیں ساتھوے امام کو لے لیں آٹھوے امام کو لے لیں نوے امام کو لے لیں دسوے امام کو لے لیں گیاروے امام کو لے لیں ان میں سے کسی امام کو جس کی آزاد یہ نہیں تھی کہ وہ عوام کے درمیان میں جانے کے بعد اعلانیہ طور سے اسلام کی تبلیغ کر سکے یا تو ہر امام اپنے گھر کے اندر قید تھا یا قید کانی کے اندر تھا چاہے چوتھے امام ہوں ساتھوے امام ہوں آٹھوے امام ہوں نوے امام ہوں دسوے امام ہوں گیاروے امام ہوں یا تو امام کو قید کے اندر رکھا رہا تھا یا گھر کے اندر اور اس کی آزادی نہیں تھی کہ عوام جو ہیں امام کے در پر آنے کے بعد امام سے مسائل معلوم کر لیں اور نہ امام کو اس کی اجازت تھی کہ امام آزادی کے ساتھ جانے کے بعد ان کے درمیان میں دین کی تبلیغ کریں ایسا تھا کہ نہیں تھا ایسا ہی تھا نا لیکن امام دین کا ذمہ دار ہوتا ہے دین کی اشاعت کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا جاتا حکومت کی طرف سے کسی امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ عوام کے درمیان میں جانے کے بعد اعلانیہ طور سے تبلیغ کر سکے اور نہ عوام کو اجازت تھی کہ وہ اپنے مسائل امام سے معلوم کرنے اعلانیہ طور پر جانے کے بعد امام کے دردولت پر اب تو میں کسی اور سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ اتنی دور کیوں چلے گئے ہیں سلوات و حضر محمد و حضر محمد کے تو ایسا تھا یا نہیں تھا سن بھی لیے کریں اگر آدھے گھنٹے بیان یا ایک گھنٹے بیان سنوے تو کم سے کم دو گھنٹے سوچ لیا کریں اس کے بارے میں نتیجہ سامنے آ جائے گا تو میں یہ اس کر رہا ہوں کہ چوتھے امام سے لے کر گیاروے امام تک دو اماموں کو چھوڑنے کے بعد امام پنجن کو امام شچن کو کسی امام کو اجازت نہیں تھی کہ وہ امام کے درمیان میں جانے کے بعد اسلام کی تبلیغت اعلانیہ طور سے کر سکیں اور نہ آزام کو یہ اس کی اجازت تھی کہ وہ آزادی کے ساتھ امام کے حضور میں آنے کے بعد اپنے مسائل کو معلوم کر لیں اس لیے کہ امام یا تو بھر کے اندر قید تھا یا قید کانے میں تھا امام کی ذمہ داری کیا ہے دین کو پہنچائے انسانوں تک دین پہنچے یہ امام کا فریضہ منصب تو امام اپنے ذمہ داریوں کو کیسے پورے کرے دینِ الٰہی کی تعلیمات امام تک کیسے پہنچے امام کی ذمہ داری ہے کہ دین کی تعلیمات کو پہنچا ہے امام تک اور حکومت کے طرف سے اجازت نہیں تو پھر امام کیسے اپنے منصب کو پورا کرے کیسے دین کی تبلیغات پہنچا ہے تو ان شدید دور کے اندر اس گھٹن کے محول میں ہر امام نے ایک طریقہ اپنایا دین کی تبلیغ پہنچانے کے لیے دین کی تعلیمات امام تک پہنچانے کے لیے اور وہ طریقہ یہ تھا کہ امام غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے تھے غلاموں کو اور کنیزوں کو خریدتے تھے خدمت کے لیے نہیں تعلیم و تربیت کے لیے اور گھر میں رہنے کے بعد جب ان کی تعلیم و تربیت کر دیتے تھے اور وہ اس لائق بن جاتے تھے کہ عوام میں جانے کے بعد دین کو پہنچا سکے انہیں آزاد کر دیتے تھے سلوات بھیج دے محمد وعد محمد کے پر اس طرح سے تعلیمات پہنچائی گئیں ہیں ان کو آزاد کر دیتے تھے جب وہ اور اس لیے امام نے فرمایا جب بھی کسی کو تبلیغ کے لیے بھیج دیتے تھے چھتے امام کے زندگی میں ہیں اپنے ہر چانے والے کو جب بھی تبلیغ کے لیے کسی علاقے میں بھیج دیتے تھے تو امام کی نصیت ہوتی تھی زبان سے اسلام کو کم پہنچانا عمل سے زیادہ پہنچانا تمہارا عمل جو ہے دوسروں کو اسلام کے قریب لانے کا سبب بنے بس عزیزوں میں نے پیغام آپ تک پہنچا لیا ہمارا کردار ہمارا اخلاق ویسا ہونا جیسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے نبی دیکھنا چاہتے ہیں امام دیکھنا چاہتے ہیں اگر انسان اپنی زندگی کو اچھے کردار سے آراستہ کر لیتا تو پھر وقت کا امام لایت اسلام بھی قرار دیتا ہے لایت مبارک بات بھی قرار دیتا اگر انسان اپنی زندگی کو اچھے کردار سے آراستہ کر لیتا ہے تو رسولوں کا سردار ذاتِ لہلِ بید بھی کر لیتا ہے بچارتِ بحض بھی دیتا جی زہر کے ہنگام میدانِ کربلا میں جب امام نے نماز و زہر تمام فرمائی ہے اور وہ دو جعبات جو سامنے اپنے سینوں پر پیروں کو روک رہے تھے جب وہ زخمی ہو کر زمین پر گرے اور امام پڑھا تو بھی اس سعید کے سر آنے پہنچے سعید کے سر کو امام نے اپنی آغوش میں لیا سعید نے خوشبوئے امامت محسوس کی چہرہ امام کو دیکھا اور چہرہ امام کو دیکھنے کے بعد کہا میرے مولا میرے آقا میرے مظلوم امام محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے امام نے مسکر آگر کہا سعید تجھے مبارک ہو یہ میرے نانا رسول اللہ سعید ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر آنکھیں کھول کر چہرہ امام کو دیکھا یہ میرے امام محسوس کر رہا ہوں کوئی میرے دانے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے امام نے کہا سعید تجھے مبارک ہو یہ میرے بابا علیہ مرتضہ سعید پھر خاموش ہوئے اور پھر آنکھیں کھولنے کے بعد کہا میرے مولا محسوس کر رہا ہوں کوئی میرے بائے ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں امام نے کہا سعید یہ میرے بھائی حسن مستوہ ہیں اور اب کی بار سعید نے وہ جملہ کہا کہ کائنات کا سب سے صابق انسان ترب گیا کہ مولا محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی میرے پیروں کا قریب ہے امام نے کہا سعید اپنے پیروں کو سمیٹ لے یہ میری دکھے آریمہ فاطمہ دائرہ عجلکملاللہ انصاف سے بتائیں جب پنجتن پاک نبی کریم مولا کائنات حسن مستوہ آتون جنت ہر سعید کے سرانے آئیں تو کیا جب حسین زین سے زمین پر آئے ہوں گے تو کیا جنت سے پیغمبر اسلام نہیں آئے ہوں گے کیا جنت سے علیہ مرتضیٰ نہیں آئے ہوں گے کیا جنت سے حسن مستوہ نہیں آئے ہوں گے اور کیا جنت سے پاننے والی ماں نہیں آئے ہوگی آمیرے لال اپنا سر میری آغوش میں رکھے یہ ماں کی گود خیل سورہ الحمدر سورہ توحید کی تلاوت پر ماتر اس کا سباب عاشق بھائی جو سفر زیارت کے اندر ہمارے درمیان سے گئے ان کے روح کے لیے محبوب بھائی مرچند محسن بھائی کشوانی عباس بھائی کشوانی ڈاکٹر کباسی صاحب معصوم بھائی مسانی اور ہمارے جملہ مرہومین کی ارواح کے لیے یہ جو ہے سورہ فاتھیا کی استعمال برماتر بھائی موسیقی